اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ شرفانا بشرف المسلمین وَجَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُجَدِّدِينَ الْمُسْلِحِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى حَبِيبِنَا حَبِيبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَائِينَ اَمَّا بَعْدُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْيَوْمَ أَطْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا صلی اللَّهِ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَهْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روحل انفسینا محمد شکره فرد علی الْأُمَمِ رب صلی و سلم دائمًا عبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَ مَنْشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیہ وآصحابہ و بارکہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد ماہ سفر المظفر کے اندر ہمارے جن اکابرین کے عرص مبارک ہیں ان میں مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی قدس سرالعزیز کی ذاتِ گرامی اور دیگر اکابرین کی زواتِ قدسیاں ہیں آج کا یہ ہمارا اجتماع پیغامِ مجدد الفیسانی کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور اسی سلسلہ میں حضرت مجدد الفیسانی قدس سرالعزیز کے مکتوبات شریف کی دونوں جلدیں میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابرین ان مکتوبات شریف کا درس دیتے رہے ہیں ابھی ماضی قریب میں آستان آلیہ شرکپور شریف سے فخر المشاہِ خضرتِ میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب قدس سرالعزیز نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو اہم کرنے کے لئے بہت بڑا کردار ادا کیا یوم مجدد کے نام سے تحریک چلائی کہ حضرت مجدد الفیسانی کے جو افکار و نظریات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے پھر اس پر کتابیں لکھیں اہلِ علم سے کتابیں لکھوائیں اور ان کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے افکار ہمارے لئے ایک آئینہ ہیں اور کامیابی اور ناکامی کو پرکھنے کا ایک میعار ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک صدی بعد دو صدی بعد چار صدی بعد کیا اس کا کوئی فائدہ باقی رہے گا یا یہ محض ایک وقتی جذبات ہیں ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم جس اہد میں ہیں بڑی سازشیں بڑی یورشیں فکری طور پر بڑی ملاوٹیں معاشرے میں ہو چکی ہیں تو ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں اس وقت امت کے کہ وہ اپنی تبلیغ کا بھی سروے کریں اور اپنی تبلیغ کی بھی تفتیش کریں کہ کہیں ہماری تبلیغ کے اندر کوئی مکسنگ تو نہیں ہو گئی کیا وہی تبلیغ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے اقابل کرتے رہے ہیں اس لحاظ سے بھی مکتوبات شریف ایک بڑا میعار ہے کہ اگر جو کچھ افکار و نظریات ان کے تھے وہی ہم بھی پیش کر رہے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ ان افکار و نظریات کی کامیابی تاریخ میں ثابت ہو چکی ہے ان افکار و نظریات پھیلانے والوں کا کامیاب ہونا ولی ہونا اور ان کے ساتھ لگنے والوں کا منزل کو پا جانا اور ان کے نظریات کی وجہ سے چار صدیاں بعد بھی پاکستان جیسی سلطنت جو انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ اس وقت پیش کیا تھا اس کی برکت سے پورے روئے زمین پر ایک مثالی سلطنت جو اپنے قیام کے مقاصد کے لحاظ سے مثالی ہے اگرچہ وہ مقاصد ابھی تک تشنائے تکمیل ہیں اس لحاظ سے یعنی آپ کے لیے میرے لیے یہ سب کے لیے فائدہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ آج ہم اسلام کی کسی طریقے کا کوئی تجربہ کریں پہلے نمبر پر تو یہ طریقہ تجربے کا محتاجی نہیں کہ دینیں برحق ہے لیکن یہ کہ ہمارے اس طریقے کے لحاظ سے جو لاحے عمل ہے کہیں اس میں کوئی کمزوری ہے یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے تو اس بنیاد پر یعنی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ جو ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے اس کو کہ سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس کی عدالت میں فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ کیا ہم انہی کے رقشے قدم پر ہیں یا ہم اس سے کچھ ہٹ چکے ہیں یا زیادہ ہٹ چکے ہیں اس بنیاد پر بھی ہم اپنے اکابر کے کتابیں جو ہیں ان کے جو ملفوظات ہیں ان کے جو رہنما اصول ہیں ان کو سنتے سناتے رہتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ اگلوں تک بات پہنچے نہیں جنریشن تک جالا کہ وہ بھی بہت بڑا مشن ہے اور وہ بھی مقصد کا حصہ ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہماری باتیں سننے والے ہیں وہ ہمارے بڑوں کی باتیں سن کے ساتھ ہمارا امتحان بھی کرتے جائیں کہ کیا آج یہ اسی رستے پہ ہیں جو ان کے بڑوں کا تھا یا یہ صرف اپنی زبان سے ان کے دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا اپنا رستہ کچھ اور ہے تو اپنے سامین کو جو دنیا بھر میں ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے ان افکار کو پیش کرنے کا کہ وہ دیکھیں کہ ان کا اور ان کا جو آج ہمارے سامنے دین کی تبلیغ اور وضاحت کر رہے ہیں ان کا رشتہ تعلق حقیقی ہے یا محض ایک دعویٰ ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے اختصار کے ساتھ چند باتیں اور چند حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح ملت کی نگہبانی کی اور ہر محاض پر آپ ڈٹ گئے اور پھر وہ ڈٹ جانا کامیاب قرار پایا آپ نے تبلیغ کے لحاظ سے جو لاح عمل اختیار کیا اس میں سر فرشت اقائد کی درستگی پر بے حد زور دیا جس طرح آپ ہمارے تحریک سرات مستقیم کے جو مراحلِ عربہ ہیں ان کو جانتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ اصلاحِ عقیدہ ہے پھر اصلاحِ عمل ہے اور پھر اصلاحِ نظام ہے معاملات ہے اور پھر اصلاحِ نظام ہے یہ چاروں مراحل مکتوبات شریف کے اندر بھی اسی طرح موجود ہیں عقیدہ کے لحاظ سے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا وہی مشہور حدیث ذکر کرتے ہوئے مکتوبات شریف کا حصہ جو نور الخلائق ہے اس کے اندر دفتر دوم کے اندر آپ کا یہ فرمان تشریحات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ستفترک امتی علی سلاسیوں وسبعین فرقہ کہ میری امت مستقبل میں فرقوں میں بٹھ جائے گی ان میں سے بہتر جہنمی ہوں گے عقیدے کی بنیاد پر اور ایک عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہوگا اور جو عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہوگا پھر اس کا آگے عمل کا حساب ہوگا اور جو عقیدے کے لحاظ سے ہی فیل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا آگے اس کا عمل پوچھے ہی نہیں جائے گا کہ اس کی نمازیں کیا ہیں روزیں کیا ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت من برہفتاد وسے فرقہ متفرق شون کہ میری امت ہفتاد وسے یعنی تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ ہمہ ایشاندر آتش باشن سارے جہنم میں جائیں گے مگر یک فرقہ ناجیہ ان میں سے ایک نجات والا ہے جو کہ جنت میں پہنچے گا صحابہ نے پوچھا آن فرقہ ناجیہ چے قسان فرمود علیہ السلام آنا آنن کے باشن برمسل آنچے برمن برآنم یہ فارسی میں اس کا ترجمہ عربی زبان کا آپ نے لکھا کہ سرکار نے فرما ما آنا علیہ وآسحابی کہ جو اس رستے پر ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ ہے فرقوں کے اندر سے یہ جنت میں جائیں گے یا قائد کی بنیاد پر اگلا حساب نماز روزے کا علیدہ ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریحات بڑے احسن طریقے سے مکمل فرمائیں اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت تشریحات کے تعارف کے ساتھ آپ نے کامیابی کا لحے عمل اس ملت کو عطا کیا یہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں جو آپ نے مکتوب نمبر سٹھ سٹھ کے اندر ارشاد فرمائے سعادت و نجابت کہ بندے کی سعادت کیا ہے از تسحیح اعتقاد با موجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ بندے کی خوشقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے افکار و نظریات اپنے اقائد نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت آگے ان کے لئے لکھا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن سب پر اللہ کی رضا بطور دعا فرمایا کہ اس اہل سنت و جماعت کے مطابق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اقائد آ رہے ہیں بندہ خوشقسمت وہ ہے کہ جس نے اپنے اقائد اہل سنت و جماعت کے اقائد کے مطابق کر لیے اگر کوئی غلطی تھی تو اسے درست کر لیا کہ سواد اعظم و جمع غفیرن کہ اہل سنت و جماعت جو ہر زمانے میں امت کے اندر اکثریت میں رہے یعنی سواد اعظم آج سے چار سدیاں پہلے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے سروے کے لحاظ سے بھی اکثریت ان متقادات و نظریات کے حاملین کی بیان کر رہے تھے جو انہوں نے خود لکھے اور اللہ کے فضل سے آج ہم بھی اسی پہ موجود ہیں تو فرمایا کہ اگر انسان اہل سنت کے مطابق اقائد رکھے گا تا فلاہو نجات اخروی متصور شواد پھر امید ہے کہ آخر میں اسے کامیابی ملے یعنی عقیدے کے لحاظ سے تو کنفرم باقی عمل کے لحاظ سے پھر اس کا حساب جب ہوگا تو وہ پھر نجات پائے گا عقیدے کی تھوڑی سی غلطی پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں خب سے اعتقاد اعتقاد کی خباست عقیدے کی خباست کہ مخالفے معتقادات اہل سنت سمی قاتل اگر اہل سنت و جماعت کے عقائد سے ہٹ کر کسی نے کوئی عقیدہ اپنایا تو آپ نے فرما یہ خباست ہے یہ اعتقادی خباست ہے اور اس سے کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ سمی قاتل سم کہتے ہیں زہر کو کہ یہ زہر قاتل ہے انسان کے لئے اگر اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریات سے ہٹ کر کوئی نظریہ اپنایا عقیدے کوئی عقیدہ رکھا تو یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی کہے کہ وہ بھی تو ایک رائے ہے وہ بھی تو ایک فرقہ ہے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ آل سنت سے معمولی سا ہٹ جانا کسی بندے کا اس کو خوب سے اعتقاد کہہ رہے ہیں اعتقادی خباست اور اعتقادی پلیدی اور اس کا حکم کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے فرمائی سمی قاتل اس یہ زہر ہے اور زہر ہلکا سا نہیں زہر قاتل ہے کہ بموت عبدی وعذاب سرمدی برسانت کہ اگر یہ زہر بندہ کھا جائے تو ہمیشہ کی موت مر جاتا ہے زندہ رہتے ہوئے بھی بموت عبدی ہمیشہ کی موت وعذاب سرمدی اور ہمیشہ کا عذاب یعنی اسے ہمیشہ کا عذاب ہے ہمیشہ کی اس کے لیے موت ہے کیونکہ اس نے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات متقادات اقائد سے ہٹ کر تھوڑا سا رستہ بھی اختیار علیہ دا کیا ہے تو پھر اب نماز روزہ حج زکاة اس کا قیامت کے دن فائدہ دے یہ سب قصہ ختم چونکہ اس خباست کی وجہ سے وہ دائمی عذاب کا مستحق بن گیا وَمُدَاحَنَتْ وَمُسَاحَلَتْ در عمل امیدِ مَغْفَرَتْ دَارَتْ فرمایا یہ جو ہے نا کہ رب لغزش معاف کر دے رب غلطی معاف کر دے رب خطا معاف کر دے اس کا ایریا عمل کے اندر ہے یعنی معافی عمل میں مل جائے گی یا مل سکتی ہے یا رب سے معافی مانگنے کا یہ ایریا ہے کہ رب میری نماز رہ گئی تو مجھے معاف کر دے میرا روزہ رہ گیا تو مجھے معاف کر دے حج میں کمی آگئی معاف کر دے زکاة کے اندر یہ خامی رہ گئی معاف کر دے حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ کے اندر اس وجہ سے مجھے معاف کر دے مجدد صاحب کہتا ہے یہ اصول یاد رکھو کہ جہاں معافی چلتی ہے وہ عمل کا ایریہ ہے اور جہاں کوئی معافی نہیں وہ عقیدے کا معاملہ ہے یعنی عقیدے کے معاملے میں کوئی یہ سمجھے کہ رب معاف کر دے گا کہ عقیدے کی غلطی ہے اللہ معاف کر دے گا تو عقیدے کی معافی ملتی نہیں ہے یہ ہے پیغام مجدد الفسانی یعنی آج حضرت اللہ ہم جیسا کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ بڑے شدت پسند ہیں اور بڑے نیرو مائنڈ ہیں یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی کا ٹیکسٹ میں جس کو چار صدیوں میں ولی اپنے وظیفوں میں پڑھتے رہے ہیں یعنی مجدد الفسانی ایک ولی نہیں ہزاروں ولیوں کے سربراہ ہے اور یہ انہوں نے اپنے خلفاء کو خط لکھے کہ اپنے مریدوں کی تربیت تم نے اس طرح کرنی ہے کہ سنی عقائد میں اگر ذرا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو انہیں دس بتا دو کہ پھر جہنم سے نہیں بچوگے اگر جنتی بننا ہے تو عقائد اہل سنت کے پختگی سے رکھو اور روزانہ اپنی تلاشی لو کہ کہیں غیر سنی عقیدہ کوئی جو بڑے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے تو میرے اندر نہیں آگیا اور ساتھ یہ ہے کہ عمل کی پابندی کرو لیکن معافی عمل میں مل جائے گی معافی عقیدے کی غلطی میں نہیں ملے گی حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ آپ نے عقائد و نظریات کے لحاظ سے پھر عقائد کی محر وضاحت بھی کی اور ان کے لحاظ سے مکمل دستور آپ نے اہل حق کو قیامت تک کے لئے عطا فرما یا ان عقائد و نظریات میں سے مثلا رسالت کے لحاظ سے آپ ایک نظریہ بتاتے ہیں یہ مکتوب نمبر دفتر دوم حصہ ہفتم کے اندر مکتوب نمبر ستاون ہے ہیچ فرد از امت اگرچہ درکمالات بدرجہ علیہ برسد با پیغمبر خود مساوات پیدا نگنت مکتوب امت مکتوب 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 امت کا کوئی فرد جو اونچے سے اونچے درجے پر ہے مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس امت میں نہیں ساری امتوں میں نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نیکیوں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے تھے تو یہ غلط ہے چونکہ امتی کبھی بھی نبی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا اور یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں مجدد صاحب نے تو یہ گیارنی صدیق ہجری میں لکھا لیکن اسماعیل دیلوی اور یہ بعد والا مسئلہ جو ماضی قریب کے اندر انہوں نے لکھا کہ کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے ماذا اللہ یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے آقابر کی سوچ ہے کہ کتنا پہلے سے پہرہ دینا شروع کیا اور پھر اس کی دلیلیں لکھیں وہ طبقہ بعد میں یہ کہتا رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا اب ایک بندہ دس کرتا ہے ایک تیس کرتا ہے ایک پچاس حج کر لیتا ہے تو یہ تو پھر بڑھ گیا ان سے یہ دوسرے طبقے نے دلیلیں دیں آ کر تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں بڑھ سکتا یا ہمپلہ کیوں نہیں ہو سکتا فرمایا زیرہ کے ہنئیں ہما کمالات کی اورہ حاصل شداز با واسطہ مطابعت شریعت آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حج قبول ہوا تو ثواب ملنا ہے اگر قبول نہ ہو تو پھر تو ویسے خارج ہے نماز قبول ہوگی جہاد قبول ہوگا تو ثواب ملے گا قبول کیسے ہوگا قبول تب ہوگا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی مہر لگے گی با واسطہ مطابعت شریعت آن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی حجی کا حج قبول تب ہونا ہے جب اس پر مہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگنی ہے اب اس نے قبول ہونا ہے ورنہ وہ حج قبول ہی نہیں ہو سکتا وہ سجدہ قبول ہی نہیں ہو سکتا پس این ہما کمالات مرآن پیغمبرہ نیز ثابت باشن جو آج کہے کہ میں پچاس حج میں ہیں میرے وہ ہوش سے بولے سرکار کے لحاظ سے مقابلہ نہ کرے ان کے تو لاکھوں غلاموں کے پچاس پچاس ہیں اور ہر غلام جو پچاس کرتا ہے قبول ہوتے ہی تب ہیں کہ پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عامال میں وہ پچاس لکھے جاتے ہیں کہ سرکار نے پیغام دیا تھا تو اسے ہدایت ملی تھی طریقہ بتایا تھا تو اس نے یہ کیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی فرمایا کوئی یہ دھوکہ نہ کھا جائے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے کے ہر ایک کو نیکی ملنی ہے قبولیت پر قبولیت تو نہیں ہے مطابعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول علیہ السلام کی مہر لگنے سے تو جن کی مہر لگے تو حج حج بنے جن کی مہر لگے تو نماز نماز بنے جن کی مہر لگے تو جہاد جہاد بنے تو سب سے پہلے تو ان کا کردار ہے سب سے پہلے یہ نیکی تو ان کے نام عامال کی ہے اس بنیاد پر مجدد صاحب نے لکھا تو ایک ہے جو چند نیکیوں کو بیان کر رہا ہے ان کی امت کے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جو اتنی زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں جو سرکار کے نام عامال میں پہلے لکھی جاتی ہیں تو اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر حج ایک فرمایا ولاللہ خیرہ تو خیر اللہ کا منالولہ لیکن قیامت تک ان کے نام عامال میں تو لاکھوں حج ہوں گے اب اس کے لحاظ سے یہ بھی فرمایا کہ مطابت کے بغیر تو پائی کچھ نہیں سکتا اور مطابت کر کے آن فرد کامل بمرتبہ حیچ پیغمبر نارسد سرکار تو سرکار رہے وہ کسی نبی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی غیر نبی کوئی غیر نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں وہ خلفہ راشدین ہوں وہ پنج تنپاک ہوں وہ کتب غوث عبدال ہوں یہ اہل سنت و جماعت کا حاقتی عقیدہ ہے کہ کوئی فرد کامل اکمل امت کا کسی بھی امت کا کسی بھی نبی سے بڑھ نہیں سکتا نہ برابر ہو سکتا ہے یہ عقیدہ رکھ کے دنیا میں رہے گا تو پھر کامیابی ملے گی اگر کوئی کہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محضر اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ازادہ فضل رکھتے تھے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزتیسہ علیہ السلام سے زیادہ فضلت رکھتے تھے تو یہ کفر ہوگا کوئی کہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلان نبی سے زیادہ شان رکھتے تھے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلان پیغمبر سے زیادہ شان رکھتے تھے سرکار کی بات تو ہی وران دیگر بھی کسی پیغمبر پر برابری یا فضلت کا عقیدہ رکھے گا تو اہل سنت سے نکل جائے گا اور کفر کا ارتکاب کرے گا اور اس کی وجہ سے اسے جنم جانا پڑے گا اس واسطے کے اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق متقادات جو حتمی ریجسٹریشن ہے جن کی اللہ کے دربار میں اس مسلک کو اہل سنت کا مسلک کہا جاتا ہے آج آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ یہ جو رفضیوں کی مجالس ہیں کتنے کتنے کفریات وہاں پر بکے جا رہے ہیں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے پہلے تو یہ کیا کہ اصحابہ حسین اور اصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کوئی تک بنتا تھا ایسے تقابل کا لیکن پھر مازاللہ بڑھ جا کے خود امام حسین کا سرکار کے ساتھ تقابل کر کے یہاں تک کہ امام حسین کی قیادت کو سرکار کی قیادت پر مازاللہ ترجیح دینے کو محبت احل بیت کہا جانے لگا آج میڈیا پہ وہ کلپ موجود ہیں کتنے ناہنجار ہے وہ مجمع جن میں ایک بندہ بھی صاحب ایمان نہیں بیٹھا ہوا کہ جو کہے کہ یہ شان حسین نہیں یہ توہین حسین ہے چونکہ امام حسین اپنے نانا جی کی توہین کروا کے کیا خوش ہوں گے کہ میری قیادت کو میرے نانا جی کی قیادت سے بڑا بتایا جا رہا ہے یہ برکت ہے آل سنت کے مسئلک کی کہ یہاں پہ پلنے والے پڑھنے والے بولنے والے انہیں مجدد صاحب سے نوٹیفکیشن لینا پڑتا ہے داتا صاحب سے منظوری کروانی پڑتی ہے امام محمد رضا بھریلوی کا کی مہر لگوانی پڑتی ہے پھر وہ سننی ہے اور اگر اپنے طور پر گھڑ گھڑ کے یا گھڑی ہوئی باتیں کرے گا تو اس کا اہل سنت سے اور اہل جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا نماز روزہ حج زکاة اس سب کچھ سے پہلے عقیدہ صاف رکھو یہ وہ آگ ہے اگر بد اعتقادی آئی تو وہ آگ ہے جو نمازوں کو جلا جائے گی روزے ختم ہو جائیں گے حج پر پانی پھر جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اس بنیاد پر آپ نے جو نبوت کا سٹیٹس ہے مقام نبوت پرافٹ ہڈ نبوت اور رسالت کا منصب کہ اسے لوگ معمولی نہ سمجھیں اور جب انہیں بتا ہو کہ وہ شخصیات جن کا تصور کرتے ہوئے ہماری ہماری گردنے سر جھک جاتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اونچا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اور کتنا اونچا مرتبہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جب وہ برابر نہیں اور جب وہ آگے نہیں تو ہم کس مو سے کہیں ہم ان جیسے ہیں ہم ان کی طرح ہیں یا عمل میں ہم بڑھ گئے ہیں اس بنیاد پر حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ عنہ نے دوسرے مقام پر منصب نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جن کو ایک لمحہ حالت ایمان میں دیکھنے والے کا دنیا بھر کے زاہد عابد بندگی کر کر کے اس کے ایک لمحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سرکار کے مقابلے میں کوئی کیسے آئے گا اور اس جگہ آپ نے وہ فرمایا کہ واشی جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا بڑا ہی جرم تھا اس بندے کا سرکار کے چچا جان کو اس نے شہید کیا تھا یہ چھے سٹھ نمبر مکتوبات در المارفت میں مجدد صاحب لکھتے ہیں اتنے بڑے جرم کے بعد مرنے سے پہلے اس واشی کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اب یہ سرکار کی مرضی ہے مسترد بھی کر سکتے تھے کہ نکل جا میرے دربار سے میں تجھے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا تو میرے چچے کا قاتل ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشی نے پڑھ لیا اب اس کلمے کا جو سرکار کو دیکھ کر حضرت واشی نے پڑھا ایک تو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں اس کی بڑی شان ہے لیکن جو سرکار ہیں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کفر و شرک سے نکل کر ایمان کے لیے سرکار کا دیدار کر کے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت مجدد الفیسانی کہتے ہیں تابین جو غیر صحابہ ہیں ان کے سردار کا نام ہے حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے پائے کا اور کوئی ولی نہیں تابین کے ایریے سے لے کر با تک فرمایا وہ حضرت اویسے کرنی اپنی زندگی کے سارے زہد سارے تقوے ساری عبادت اور ریاضت کے بعد روح نکلتے وقت بھی اس درجے تک نہیں پہنچے تھے جس پر واشی پہلے منٹ میں پہنچ گئے تھے یہ شان شانِ رسالت ہے کہ کیا فیض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہابی ہونا کوئی معمولی کام نہیں کتنا نور برسا وہ کتنی تیز بارش تھی کرم کی جس نے واشی کے کفر کو بھی مٹایا شرک کو بھی مٹایا قاتل ہونے کا جو جرم تھا اس پر بھی پانی پھیرا اور شرفِ صحبت عطا کیا کہ قیامت تک ولی ساری زندگی بھی بندگی کر کے حضرتِ واشی کے کلمہ پڑھنے والی پہلی گھڑی کا جو مقامِ ولایت ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی ایک ہفتہ گزر جائے ایک مہینہ گزر جائے زندگی گزر جائے اس پر وہ تو بڑا اونچا مرتبہ ہے یعنی برابری اور تقابل کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے جو آل سنت کے قطع اصول ہیں ان کے لحاظ سے اس چیز کو لکھا این بزرگوارہ رات الابور صحبتِ آنسرور علیہ وعلیہ مسلوات و تسلیمات آم و یسرمی شد کیا علیاء امت را در نہایت انہایت شمع ازان کمال دست میدی حد لہٰذا واشی قاتلِ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یک مرتبہ در بدوِ اسلامِ خود بشرفِ صحبتِ سیدِ اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم مشرف شدہ مشرف شدہ بود از اویس کرنی کے خیر التابین از افضل آمت یہ اس کا مطلب میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا نبوت و رسالت کے آداب کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ جو لوگ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کرتے ہیں اور بشر کہتے ہیں اپنے جیسا بشر مجدد الفیسانی کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن پر اپنی بشریت کا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے پردہ پڑا ہے اپنی انانیت اور اپنی بشریت کا جس وجہ سے انہیں سرکار کی ذات نظری نہیں آتی جب نظر نہیں آتی تو انہاں اللہ چار منکر آمدن پھر انکار کر بیٹھیں نظر آتے سرکار تو پھر ان کو کامیابی ملتی جب سرکار نظر ہی نہیں آئے تو پھر ان کو کامیابی کیسے میسر آتی یہ مکتوب نمبر ہے مکتوبات شریف کا مکتوب نمبر چون سٹھ اور دفتر سوم یہ ہر دفتر کے علیدہ نمبر ہیں اور حصہ ہے ہفتم اس کے اندر جو لفظ این جو لفظ ہے میں آپ کو سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محجوبان وہ لوگ پردے میں ہیں کون کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن وہ پردے میں ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بشر کہتے ہیں وردر رنگ سائر بشر تصور نمودن ویسے تو بشر قرآن میں ہے قل انما آنا باشارم مثلکم اور اس پر ایمان ضروری ہے اور ہر مومن اس بشریت پر یقین رکھتا ہے لیکن بات ہو رہی ہے کہ یوں بشر مانتے ہیں جیسے ہم بشر ہیں وہ جو قرآن میں لفظ مثل ہے وہ تو جو مخاطب اس وقت سامنے تھے ان کو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ ان کے کمالات بڑے بلند و بالا ہیں مگر پھر بھی اللہ نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یعنی یہ بشر ہیں مخلوق ہیں یہ بشر ہیں ہم نے وہ ایک فام دین میں پورا لیکچر دیا تھا چھپا ہوا بھی ہے قل انما آنا باشارم مثلکم کی قرآنی تفسیر جس کو پڑھ کے دیوبندی مولوی اکبر حیات کلمہ پڑھ کے آج ہمارے سیٹیج پہ تقریریں کر رہا ہے اس ایک رسالے کو پڑھ کر میاں والی میں اب انہوں نے درس بھی بنایا اب وہ اکبر حیات جلالی ہیں تو اس وقت کا وہ فام دین کا جو سبق تھا کہ پس منظر میں کیا بات چل رہی تھی جب سرکار کو رب نے فرمایا کہو میں تو بشر ہوں پس منظر میں یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے تم نور ہو تم نور ہو اور رب نے کہا نہیں نہیں روکو ان کو کہو میں بشر ہوں ایسی تو بات ہی نہیں تھی نور بشر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہاں پس میں بشر تو کہتے ہیں جو نظر آئے اور جو نظر نہ آئے وہ اس کے مقابلے میں ہے وہ کون ہے جن امام بیضاوی نے لکھا اب یہاں کتنے جن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن بشر ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ہو اور نظر نہ آئے یہ ہے بشر ہونا تو کفارِ مکہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ڈسکرج کرنے کے لیے کہ انہیں یہ یہ تبلیغ کرنا چھوڑ جائیں انہیں یہ لگے کہ یہ سامنے تو پتھر ہیں پہاڑ ہیں میرا ان کو اثر ہی کوئی نہیں ہونا یعنی بولنے والے کو جب یہ لگتا ہے کہ سننے والا غور سے سن رہا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ سمن جائے گا اور میری بات مان جائے گا اور جب اسے پتا ہو کہ اس کے تو کانی نہیں ہے اس میں تو جانی نہیں ہے یہ تو دیوار ہے یہ تو پتھر ہے یا اگر جان ہے یہ تو بھینس ہے اور میری بولی اور ہے میں اسے کیا سمجھاؤں گا وہ پھر بھینس کی آگے وہ محابرہ جو بولا جاتا ہے تو کفارِ مکہ نے کہا قلوبنا فی اکنت ممہ تدعونا الی وفی آذاننا وطر ومم بیننا و بینے کا ہجاب انہیں کہا ہمارے کانوں میں تو پردے ہیں اور ہمارے دلوں پر پردے ہیں ہمیں آپ کی بولی کا پتہ نہیں چلتا آپ کیا بولتے ہیں ہمیں جب تم بیٹے ہو آپ نظر ہی نہیں آتے ہجاب ہے ہمارے درمیان زیادہ یہ امیدیں چھوڑ دو ہم سے کلمہ پڑھنے کی کہ ہم تمہارا دین مانیں گے چونکہ ہم کم از کم تمہاری بات سنتے ہوتے تو پھر مانتے ہم کوئی اور مخلوق ہیں تم کوئی اور مخلوق ہو تو اللہ نے فرمای انہیں کہو کہ میں نوے انسانی میں سے ہوں اور یہ بک بک بند کرو کہ تمہیں میری آواز سمجھ نہیں آتی میں تمہاری عربی بول رہا ہوں مطلب یہ تھا سمجھانا یہ نہیں تھا کہ میں بھی مٹی کا ہوں تم بھی مٹی کے ہو بات جس کا رد کرنا مقصد تھا وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب ہے پرتا ہے جیسے اب جن بولنے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا فرشتے بولنے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا قریش نے کہا ہمیں تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل گا زیادہ اپنا ٹائم زیادہ نہ کرو کوئی تبلیغیں نہ کیا کرو چھوڑ دو سب کچھ ہمارا تمہارا یوں ہی حساب ہے جیسے یعنی اس انداز میں پتھر تک تم پیغام نہیں پہنچا سکتے تو ہم تک بھی نہیں پہنچا سکتے امیدیں چھوڑ دو کہ ہم میں سے کوئی تمہارا کلمہ پڑے گا ہم اور ہیں تم اور ہو نوئے انسانی میں سے تم نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرما قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ یہ ہے مثل کس میں کہ مجھے بھی رب نے انسانوں میں پیدا کیا اور تم بھی انسانوں میں ہو ورنہ چے نسبت خاک رابال میں پاک وہ سامنے کے بیٹھے ہوئے مشرق ابو جال کا ٹولا وہ کیسے مثل بنے اس ذات کے جن کی مثل نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے اب دیکھو مجدر صاحب کہتے ہیں محجوبان یہ پردے میں ہیں لوگ یہ پردے میں ہیں کیونکہ انہوں نے خود وہ خود وہ رستہ اختیار کیا ہے جو دعویٰ تھا اوپر پردے والوں کا کہ ہمیں تو تمہارا پتہ ہی کو نہیں چلتا محجوبان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن وردر رنگ سائر بشر سائر کا معنی ہے تمام رنگ رنگ بیسے تم جانتے ہو بشر تصور نمودن کہ سرکار کو باقی جو بشر ہیں ان جیسے ہی سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ناچار منکر آمدن اس گندی سوچ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شان مصطفیٰ علیہ السلام کی سمجھ ہی نہیں آتی وہ انکار کر بیٹھتے ہیں اس پر میں نے جو اپنی تفصیلات اس وقت بیان کی تھی اس کے لحاظ سے یہ بتایا تھا کہ جب کسی بندے کو کسی شہ کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی چیز مل جائے کہ وہ میں دیکھوں ادھر اور سمجھوں اسے تو پھر اس کی سوچ اس آئینے پر کی محتاج ہے جیسا یہاں ہے ویسے ہی مانے گا اس ٹولے نے اپنے چہرے کو سامنے رکھ کر سرکار کو دیکھنا چاہا اپنے ہاتھ کہ ان کے بھی دو ہاتھ تو ہاتھ تو میرے بھی ہیں ان کے کان ہے تو کان تو میرے بھی ہیں ان کا قد ہے تو قد تو میرا بھی ہے تو انہیں ماننے کے لیے میں کیوں کہوں کہ وہ ماورہ اقل ہیں میرے سامنے تو سارے نمونیں موجود ہیں ان کی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے میں نے بھی شادی کی ہے میرے بھی یہ معاملات ہیں میرے بھی یہ آزاں ہیں تو جنہوں نے شان نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنا آپ سامنے رکھا ان پر پردہ پڑ گیا بھلا وہ اتنی بڑی بلند شخصیت بونے سے قدمیں کیسے دیکھی جائے وہ جن کا ہاتھ بلند ہو تو جنت کا گچھا پکڑ لیں اس بازو کو یہ چھوٹے سے بازو سے کیسے سمجھا جائے جو آنکھ اٹھائیں تو جنت میں اڑتے ہوئے حضرت جعفر تیار کو دیکھ لیں اس آنکھ کو اس آنکھ سے کیسے سمجھا جائے دو دو دوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی معمولی سے پردے کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی تو جن لوگوں نے بشریت کے ذریعے انہیں سمجھنا چاہا نہ سمجھ سکے نتیجہ ابو جال کی شکل میں نکلا یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تو ہے ہی پندرمی صدی یہ جو پیٹرن آف کریٹ اور سوچنے کا طریقہ ہے کہ انہیں یہ ظاہری بشریت کے لحاظ سے سمجھو آج تو خود سامنے ہمیں نظری نہیں آ رہے جنہیں نظر آ رہے تھے سمجھنا جو چیز نظر آ رہی ہو تو کتنا آسان ہوتا ہے آپ سے چودہ صدیوں ہیں بیچ میں تو ابو جال کو تو ہمارے آقا علیہ السلام نظر آ رہے تھے لیکن پھر بھی نہ سمجھ سکا اور داتا صاحب صدیوں بعد پیدا ہوئے پھر بھی سمجھ گئے کیوں مجدد صاحب کہتے ہیں اصل میں فارمولے کا فرق ہے ابو جال نے دیکھا کئی بار دیکھا داتا صاحب نے ایک بار بھی نہیں دیکھا یعنی غیرے سے عبیعہ ظاہری طور پر سرکار کو نہیں دیکھا یہ پار ہو گئے ابو جال فن نار ہو گیا کیوں اس نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا تو ناکام ہوا اور داتا صاحب نے جب بھی تصور کیا تو ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا یعنی یہ مجدد صاحبات کر رہے ہیں کہ سرکار سامنے ہو اور بندہ کلمانا پڑے یہ کیسے ہو سکتا سرکار سامنے ہو یعنی اولیاء میں سے وہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ایک ولی کی یہ شان بیان کی گئی جو انہیں دیکھتا ہے جتنا کٹر کافر ہو کلمہ پڑھ کے رہتا ہے ایسے نہیں جا سکتا تو وہاں پر سوال ہوا تو یہ تو سرکار کی امت میں سے ہیں ادھر تو سرکار خود سامنے تھے تو ابو جال پھر کیوں ابو جال رہا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ دیکھے اور دیکھنے کی شرائط ہیں کہ اپنے جیسا نہ دیکھے ابو جال ساری عمر دیکھتا رہا لیکن اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر میرے جیسے ہی ہیں اسی خاندان کے ہیں اسی مکہ کے ہیں ہم جیسے ہیں تو نتیجے میں اس کو کبھی بھی پردہ نہ ہٹا اس کی اپنی بشریت آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی اور جن کی آنکھوں پہ پردہ نہ پڑا اور انہیں سرکار نظر آئے اور صدیق اکبر بنے فاروق عاظم بنے رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا فارمولہ کیا تھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ناچار منکر آمدن وہ طولہ جنہوں نے بشر کہا اور بشر جیسا عقیدہ رکھا ناچار مجبور ہو گئے ہزار ہاکوشوں کے باوجود ان کی آنکھ کھولی نہیں رہی منکر آمدن منکر بن گئے کلمہ نہیں پڑ سکے کسی صدیقی بھی ہوں وَسَاحِبِ دَوْلَتَانِ سَاحِبِ دَوْلَتَانِ کِ اُوْرَا عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامِ بَا عُنوَانِ رِسَالَتُ وَرَحْمَتِ عَالَمِيَا دَانِسْتَنْ وَعَزْ سَائِرِ نَاسْ مُمْتَازْ دِیدًا بَا دَوْلَتِ عِيْمَانِ مُشَرَّفْ گَشْتَنْ فرما ایک ٹولہ ہے بشر گفتن والا اور دوسرا کون ہے فرما یہ ہیں صاحب دل صاحب دولت یہ ہے صاحب دولت یعنی دولت ایمان والے ان کا کیا طریقہ ہے یہ کہتے ہیں بَا عُنوَانِ رِسَالَتُ وَرَحْمَتِ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں بشر بشر کر کے کہ اپنے جیسا ایسے نہیں رسالت اور رحمت کہہ کے پکارتے ہیں یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شان رسول اللہ علیہ السلام سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے شان قدرت کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کس کے ہیں یہ رسول کس کے ہیں انہیں کس نے رحمتاً لِلعالمین بلایا ہے جب اس رب العالمین کی طرف ان کی نسبت کو کر کے تصور کرتے ہیں تو دل کا کفر مٹ جاتا ہے اور کلمہ انہیں نصیب ہو جاتا ہے چونکہ وہ روبہ زوال نہیں اگرچہ کافر تھے لیکن فارمولہ صحیح تھا فارمولہ صحیح ہونے سے ان کو ایمان مل گیا انکار نہیں رہا اور جن کا فارمولہ بشر 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 والا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلا پاس ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلا اور یہ دوسرا فارمولہ جو ہے کہ جنہیں ماننا ہے آخر نبی کس کے ہیں کہ اس نے ان کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے نبوت اور رسالت کتنی ممتاز ہوتی ہے جو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فرمولہ بدولت ایمان مشرف گشتن وَأَزْ أَهْلِ نِجَاتْ آمدن یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب جہنم سے نجات دے دیتا ہے اور درمیان میں یہ جملہ بھی آپ نے اشارت فرمایا وَأَزْ سَائِرِ نَاسْ مُمْتَازْ دیدن عز سے سائر تمام ناس انسان ممتاز بے مثل دیدن دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری جماعت ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا نہیں سب انسانوں میں ممتاز اور بے مثل جانتے ہیں اس لیے ان کا ایمان انہیں پار لے جاتا ہے یہ ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اب یہ دیوبندی بریلوی اختلاف یا بہابی سننی اختلاف یہ تو بعد کی پیداوار ہے اس وقت تو یہ ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا جب حضرت مجدد الفیسانی کا عہد تھا اقبال کہتے تھے تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ایسا کی وہ چونکہ دوسرے ہزار سالہ کے مجدد ہیں یعنی گیارمی صدی ہجری کے اندر مجدد الفیسانی اپنے انوار و تجلیات اس کی آغاز سے جاری فرما رہے تھے اور آج ہم پندرمی میں ہیں اور یہ اختلافات تقریباً ایک صدی کے ہیں لیکن مجدد الفیسانی نے کہا فارمولہ شروع سے دونوں طرف کا آ رہا ہے ابو جال والا فارمولہ بھی آ رہا ہے اور وہ وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فارمولہ بھی آ رہا ہے اور اس فارمولے پر آگے فیصلے ہو رہے ہیں جنہوں نے ابو جال والا لیا ہے انہیں دیکھے کچھ نہیں ملے تھا بن دیکھے کیا ملے گا اور جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں والا فارمولہ لیا ہے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا یہ تو بن دیکھے بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ تیرے جیا کوئی نہیں تو اس بنیاد پر یہ ہے اتھنٹک نظریات کہ جب ابھی یہ والی ملاوٹ تو نہیں شروع ہوئی تھی اس وقت کا دین اس وقت کا دین اور اس وقت کا اسلام اس وقت کا مسلمان اور اس وقت کا برے صغیر کا مسلمان ہم امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں ہمارے بڑوں نے تو پنیدی لگائی تھی اور جس زمانے میں اکبر کے مقابلے میں مجدد الفیسانی کھڑے تھے یہ دوسرے سارے فرقوں والے آپ نہ کوئی موزن ہی بتا دیں خطیب نہ سہی کہ جو اکبر کے سامنے توحید کی ازانیں دے رہا ہو اور آج ہی اس کے رستے پر ہو انہیں ڈھوننے سے بھی کوئی نہیں ملے گا اور ہمارے مجدد الفیسانی پوری تاریخ کے وارث ہیں پوری تاریخ کے وارث ہیں برے صغیر میں آج مسجدیں ممبر اور ازانیں نہ ہوتیں اگر اکبر اپنا دینِ الہی بنانے میں کامیاب ہو جاتا جس میں اسلام اور ہندو مذہب کو مکس کر کے ایک سیکولر مذہب بنایا جا رہا تھا مجدد الفیسانی نے سٹینڈ لیا ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی دو قومی نظریہ کو اجاگر کیا اور اکبر کو کہا جس کا یہ نعرہ تھا اپنی حکومت بچانے کے لیے کہ رام اور رہیم there is no difference between رام اور رہیم کہ رام اور رہیم میں کوئی فرق نہیں جو رام ہے وہی رہیم ہے یہ آج جو نام نحا سکالر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اکبر یہی کہہ رہا تھا کہ مجدد الفیسانی نے کہا میں اس کفر کو نہیں چلنے دوں گا کہ رام اور رہیم ایک ہے اور اگر ایک کہنے کا قانون برسغیر میں لاغو ہو جاتا تو پھر دو قومی نظریہ کہاں جنم لیتا پھر پاکستان کی تحریک کیسے چلتی پھر یہ پوری امت کا منفرد ملک جو کلمہ کی بنیاد پر صرف یہی بنا ہے مدینہ منبرہ کے بعد یہ کیسے بنتا یہ تب بنا کہ جب مجدد الفیسانی نے اکبر کا وہ الہاد وہ سیکولر سوچ اس کے مقاولے میں ڈٹ کر آپ نے ازان پڑی اور پورے برسغیر کوئی نہیں باقی اطراف تک بھی دین پہنچایا تو برسغیر کے اندر اگر فیض مجدد الفیسانی کا ہے تو پھر بھی ہمارے اکابر ہیں اگر فیض بابا فرید کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں اگر فیض غریب نواز کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں اور اگر فیض گنجے بخش کا ہے تو وہ بھی ہمارے اکابر ہیں تو یہ یہ ہیں مجدد الفیسانی یہ دو جلدیں بڑی مکتوبات شریف کی جو اصل جس لینگویج میں انہوں نے لکھیں میں نے تمہارے سامنے نے پیش کیا ان کا ترجمہ عربی میں بھی عرب ملکوں میں بھی رائج ہے انگلیس میں بھی رائج ہے اب اس کی روشنی میں یہ تو واضح ہے کہ اس اہد کے مجدد الفیسانی کی ازان توحید نے کفر مٹایا تھا دوسرا کوئی نہیں تھا یعنی دوسرے سمراد دوسرا فرقے والا دوسرے ٹائٹل کے اسلام والا کوئی نہیں تھا برے صغیر کی ساری توحید پر اس وقت پہرا مجدد الفیسانی نے دیا تھا تو دیکھ لیں مجدد الفیسانی کی آئیڈنٹیٹی کیا تھی تشخص کیا تھا عقیدہ کیا تھا نظریہ کیا تھا اب اگر آج کوئی شخص حضرت مجدد الفیسانی کے نام پر کتاب لکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ ہم ان کے مسئلک والے ہیں وہ ہمارے تھے تو یہ تو دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے کہ صرف ان کو کتاب لکھ کے کہو یہ ہمارے بڑے یا ان کے نام کی یونیورسٹی بنا کر کہو یہ ہمارے بڑے ہیں نہیں وہ لکھ کے گئے ہیں کہ میں کون ہوں لکھ کے گئے ہیں میں کون ہوں اور اس میں جو شرطیں ہیں ان کا دوسرے فرقوں کا کوئی شیخ الحدیث کوئی بڑے سے بڑا آئیت اللہ وہ بھی پورا نہیں کر سکتا اور ہمارے مسئلک کا ہر دکاندار کاشتکار بھی پورا کرتا ہے ادھر وہ چیز ہی نہیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہ کی تو مجھے بڑی اس پر مجھے صدمہ پہنچا میں سوچ میں پڑ گیا یہ ان مکتوبات شریف میں ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور اس طرح کی جو ورننگ ہوتی ہے انہی کو ہوتی ہے کہ جن کا کوئی درجہ اور مقام ہوتا ہے کہا کہ سرکار نے چہریا تو دوسری طرف بھی رکھا لیکن فرما من تام در خانہ آئیشہ می خورم میں کھانا آئیشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں مجدد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے مجھے کیا سمجھا جا رہا ہے کہتے ہیں فوراً میرا دماغ پہنچا کہ میں ختم شریف جب پڑھتا تھا تو میں اہلِ بیتِ اطحار کے سارے آئیمہ کا بھی نام لیتا تھا میں خلفہِ ریاشدین کا بھی نام لیتا تھا لیکن میں امہات المومنین بلخصوص آئیشہ صدیقہ کا نام میرے دماغ میں نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا مجھے کھانا بھیجتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ جن کی حجرے میں رہتا ہوں ان کا تم نام ہی نہیں لیتے تم عجیب بندے ہو من تام درخانہِ آئیشہ می خورم میں تو کھانا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھاتا ہوں اگر مجھے کلانا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لو تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا پکا وطیرہ بنا لیا کہ میں جہاں دیگر نام لیتا تھا خصوصی طور پر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر میں حصالِ ثواب کرتا تھا اب یہ ہے مجدد الفیسانی تو ان کو ماننے کے لیے کھنڈر سینہ تو کفائت نہیں کرتا ان کے عقیدے کو اپنانے کے لیے کوئی بانج فکر دماغ تو کام نہیں آتا جن کا یہ مسلک ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں بھی مازلہ دیوار کے پیچھے پتا نہیں چلتا تھا تو مجدد صاحب کہتے ہیں وہ تو وسال کے بعد بھی جانتے تھے کہ میں ہند میں کیا کر رہا ہوں انہیں پتا تھا اور اس لیے انہوں نے پھر خواب میں میری توجہ دلائی اور پھر جنہوں نے یہ کہنا ہو کہ یہ سب رسمیں ہیں بیدتیں ہیں سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور ختم پڑ رہے ہیں تو وہ پھر مجدد کو اپنا امام کیسے بنائیں اتنے بڑے بیدتی کو مازلہ کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو کھانا سامنے رکھ کے میں ختم پڑتا ہوں یہ پہنچتا ہے آگے اور سرکار نراز ہو رہے ہیں کہ تم عائشہ صدیقہ کا نام ہی نہیں لیتے میں تو کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھاتا ہوں اور یہ پھر واضح کر دیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ایسے نہیں کہ ان کو کوئی سمجھے کوئی بات نہیں اگر تنقید بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ وہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کہ جو ادھر نام نہیں لے رہا سرکار کہتے ہیں تم میری طرف کیا بھیج رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے گھر میں ہوں چونکہ یہ گھر ازواج کی طرف ملصوب تھے حجرہ ایشہ صدیقہ حجرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا اسی بنیاد پر جب آخری ایام تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ چونکہ آپ کا نظام میں عدالت ہے ساری ازواج متحرات کو اکٹھا کر کے اجازت لی حالانکہ آپ مختار ہیں مالک ہیں فرمایا آپ میری صحت اور طبیعت کے لحاظ سے سارے گھروں میں جانا مشکل ہے میں اب حجرہ ایشہ صدیقہ میں رہوں گا جس نے ایادت کرنی ہے یہاں آکے ایادت کرے میں اسی حجرہ میں اب رہوں گا اب یہ فیصلہ بظاہر تو ایادت تک تھا لیکن حکیمت کا اتمہ قیامت تک تھا اور جب وسال نبوی ہوا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ اٹھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکد مبارک کہاں بنایا جائے تو اس پر تجاویز آئیں اور تجویز دینے والے سارے ہی ہم سے کروڑوں بار افضل تھے سارے ہی صحابی تھے اہلِ بیت اطہار کے افراد تھے تو اس سے پتا چلے گا کہ تجویز دینا بھی وہاں ایک ویلیو رکھتا ہے اگرچہ پاس کوئی دوسری ہو لیکن تجویز میں کسی چیز کا آج آنا یہ بھی شریعت بنے گی چونکہ تجویز دینے والے جاہل نہیں سرکار کے شاگرد ہیں خلفاء ہیں آل بیٹھی ہے تجویز آگئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جایا جائے اور وہاں پر آپ کا روزہ مبارک ہو کسی نے کہا جنت البقی کے اندر ایک تجویز آئی خانہ کعبہ کے اندر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جس جگہ وصال فرماتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے تو لہٰذا حجرہ عائشہ صدیقہ کو عزل سے رب نے چنا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو عرش سے بھی افضل ہے چونکہ وہ مٹی جو ہمارے آقا علیہ السلام کے پیکر کو چوم رہی ہے وہ بل یقین عرش سے بھی افضل ہے اور اگر عرش کی فضیلت ہوتی اس پر تو پھر سرکار کا مسکن عرش پہ ہوتا قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے اب یہاں تجویز تو یہ بھی آئی پندروی صدی والوں کی نہیں صحابہ کی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک کعبے کے اندر ہونا چاہیے جائز تھی تو تجویز دی جائز تھی قابل عمل تھی تو تجویز دی اور جائز تب تھی جب دین ہمارے والا تھا اور اگر وہابیت ہوتی ان کا پیچھے کوئی تعلق ہوتا تو کیا بنتا وہابیوں کا اگر کعبے کے اندر سرکار کا روزہ ہوتا ان کے شرک فوبیا کا علاج کیسے ہوتا جو اب بھی تجویزیں دیتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز ناجائز ہے کتابیں لکھی ہیں ناصر البانی کی کتاب تحضیر الساجد میں اس نے کہا یہ نکالو مسجد نبی شریف سے نبی کی قبر کو لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی اور مطالبہ کیا کہ اگر سعودی حکومت توحید کی حکومت ہے تو یہ شرک اس جگہ سے ختم کرے یہ کتاب چھپی ہوئی سینکڑوں بار ملتی ہے ایک نہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے وہ جو کیا تھا منارے پاکستان پہ مکینہ گمد خزرہ ملین کانفرنس جو کی تھی وہ اسی مقصد پر تھی اور یہ سب کچھ ہم نے پیش کیا تھا اور اس وقت وہ اس نئی جو توسیح ہے اس میں یہ پلاننگ کر چکے تھے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح یہاں سے یا تو منتقل کر دیا جائے یا پھر ایسی دیوار بنائی جائے کہ ادھر کوئی جائی نہ سکے نہ مواجہ شریف پر نہ قدمین شریف کی طرف اور نہ ہی صفہ والی سائیڈ میں کیونکہ کہا جارہا تو شرک ہو رہا ہے ماذا اللہ تو اگر سرکار ہوتے ہی کابے کے اندر تجویز مشرکوں کی نہیں تھی امت کے سب سے بڑے توحید پرستوں کی تھی یعنی جب بھی کوئی سوال کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تم یہ بات پوچھ رہے ہو یہ تمہاری تجویز ہے تم ایسے ہو مثلا اب آپ لوگ میری تقریر سنتے ہو اور آپ جو ہیں وہ کسی جگہ آپ میں سے جو اکثر آتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں کل کہیں بات ہو تو آپ یہ کہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے بابی سننی ہونا یہ کوئی چیز نہیں یہ ملعوں نے بنائی ہوئی ہے یہ اہل سنت کوئی کنسپٹی نہیں ہے بس صرف اسلام جنرل اسلام تو آپ میں سے جو میرے قریب رہتا ہے جب کوئی کہے ایسا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کوئی دوسرا کہتا تو کوئی بات نہیں تھی تم نے تو یہ بات نہیں کرنی تھی افسوس ہے کہ تم بھی یہ کہہ رہے ہو ارچہ نسبت خاکرہ بال میں پاک ہماری کیا حیثیت اب ادھر سرکار کے شاگردوں سرکار کے شاگرد تجویز دے دے رہے ہوں ہم نے اپنے نبی پاک کا روزہ کعبے کے اندر بنانا ہے آخر کوئی اندر جذبہ تھا تو کہا جواز تھا تو بولے شرک کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے خدا کی قسم وہ صحابہ شرک کی تجویز نہیں دے سکتے تھے اگرچہ عمل اس پہ ہوا حجرہ شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تجویز تو مشرکوں والی دے رہے ہو یہ اس لیے مردود ہے نہیں اس تجویز کو روایت میں جگہ دی گئی کتابوں میں آیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہو یوں بھی سکتا تھا کہ سرکار کعبے کے اندر ہوتے اور اردگرد تواف ہوتا اور ساری دنیا کعبے کی طرح ہوں کر کے سجدے کر رہی ہوتی صحابہ کا دین بھی مطمئن ہوتا سننی کا بھی مطمئن ہوتا جواز تھا تو پھر ایسا کیا اس لیے ہی جب صحابہ نے ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ کہا تھا محبوب اجازت ہو تو ذرا آپ کو سجدہ نہ کر لے یہ سوال یہ اجازت اس کو امام زہبی نے لکھ کر کہا غوں سے حابہ اور اجازت شرک کی مانگے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کہا وہ سجدہ تازیمی کی اجازت مانگ رہے تھے اور سجدہ تازیمی اگر شرک ہوتا تو کبھی بھی اجازت نہ مانگتے کہ جنہیں سرکار نے پڑھایا انہ بھی تک توحید کا پتہ نہ ہو اور شرک کی اجازتیں مانگنا شروع کر دیں تو کہا اجازت تھی مانگ رہے تھے سجدہ تازیمی کی اور امام زہبی نے کہا سرکار دیتے تو وہ کر جاتے سرکار اجازت دیتے تو وہ صحابہ سجدہ سرکار کو تازیمی کر جاتے لیکن سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت میں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے کفر نہیں کہا شرک نہیں کہا اور یہ جو بندہ اس حق تک پہنچ گیا ہے کہ میں کیا سجدہ نہ کرنوں آپ کو تو پتہ چلا وہ خود تو جائز سمجھتے ہی ہے نا آگے سرکار سے اجازت مانگ رہا ہے تو اگر اتنے سجدے تک کی بات پر پہنچ کر بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کلمہ پھر پڑھو تمہاری بیوی سے نکاح بھی تمہارا ٹوٹ گیا ہے پھر بھی وہ صحابی رہے امان پر قرار رہا تو کفر اور ہے حرام اور ہے حرام کفر کی کوئی نہ اجازت شرک کی مانگتا ہے نہ دی جا سکتی ہے لیکن سرکار کو حلال و حرام کا اختیار تھا صحابہ نے کہا پیش نظر و نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار کیا ہم علانہ نسجد علا کا بڑا مشورہ کر کے محبوب کیا ہم سجدہ نہ کر لیں فرمایا نہیں سجدہ صرف اللہ کو کرو تو سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے تھے سجدہ عبادت کی ہرگز اجازت نہیں مانگ رہے تھے تو امام زابی نے یہاں لکھا کہ اگر کوئی شخص قبر رسول علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کر جائے چالیوں کو ہاتھ لگانا تو بعد کی بات ہے خود قبر رسول علیہ السلام کو روزہ رسول علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کر جائے تو کہنے کہ کافر پھر بھی نہیں ہوگا صرف حرام کا مرتقب ہوگا مشرق پھر بھی نہیں ہوگا تو یہ اب نظریات یعنی ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہے آج امام زابی ابن تیمیہ کے شاگرد کا نام ہے امام زابی یہ ساری وہابیت ان کے طرح نے پڑتی ہے کہ وہ رجال حدیث کے اولین سپیشلسٹ ہیں ان کے کہنے پر کہ حدیث معتبر ہے زابی نے کہا ہے ہم کہتے ہیں زابی کا فیصلہ معتبر ہے تو زابی کا عقیدہ بھی معتبر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلک پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ